خدا کی راہ میں دو تمہیں اللہ کی رحمت سے ضرور ملے گا سبحان اللہ ایک نوجوان حضرت سیدنا دعوت علیہ نبینا و علیہ السلام کی صحبت میں تھا ملک الموت علیہ السلام نے حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام کو خبر دی یہ شخص تین دن کے بعد انتقال کر جائے گا تو اس بات نے جب اس بات کو حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام نے سنا تو آپ غمغین ہو گئے کہ یہ نوجوان مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کا تین دن کے بعد انتقال ہو جائے گا پھر آپ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اس نوجوان کو تین روز بعد صحیح سلامت پایا اس کے بعد ایک ماہ تک ٹھک ٹھک پایا حضرت سیدنا دعوت علیہ نبینا و علیہ السلام اس بات سے بہت تاجب ہوا آپ کو پھر آپ کے پاس ملک الموت حضرت سیدنا ازرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کی آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ اتنے دن ہو گئے ابھی تک وہ نوجوان زندہ ہے آپ کہتے تھے تین دن بعد انتقال کر جائے گا حضرت سیدنا دعوت علیہ نبینا و علیہ السلام کی بارگاہ میں ازرائیل علیہ السلام نے ارس کی میں اس شخص کی روح قبض کرنے کیلئے جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے ایک روز قبل باہر نکلا یعنی اس کا آخری دن تھا اس دن سے پہلے یہ باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا اس نے اس مسکین کو بیس درہم دیئے اس مسکین نے اس کے لئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے اے اللہ اسے درازی عمر بالخیر اطا فرما پس اس کی دعا قبول کر لی گئی اور میں نے اسے ہر درم کے بدلے ایک ایک سال زندگی اور اطا کر دی ہے پیچھے پیچھے سائی بھائی دعا اور صدقہ اس کی برکت سے عمر میں برکت ہو گئی اور دعا حدیث مبارکہ کا مفہو میں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے آسمان سے بالا اترتی ہے اور دعا اوپر کی جانب چڑھتی ہے روایتوں میں آیا دونوں میں آپس میں کشتی ہوتی ہے لڑتے ہیں بالا اور دعا یہاں تک کہ وہ دعا اس بالا کو اس پر اترنے نہیں دیتی ہے اب آدمی کیا سمجھتا ہے میں نے کافی دن پہلے کہا تھا مالک و مولا کی بارگا میں ارس کی تھی کار مل جائے کار نہیں مل رہی بنگلہ مل جائے بنگلہ نہیں مل رہی بس میری فیکٹری چل نہیں رہی جیسے کہ اکثر لوگ جب ملاقات ہوتی ہیں کہتے ہیں بس وہ دعا کتنے عرصے کر رہا ہوں پتہ نہیں کیا بات ہو گئی سب کا کاروبار چل رہا ہے میرا کاروبار نشاء اللہ میں دیکھتا رہتا ہوں دکان پہ بیٹا بیٹا بس مکھیہ اڑاتا رہتا ہوں اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کی دکانوں پر رش ہوتا ہے پتہ نہیں کیا میرا قصور ہو گیا میرے معاملات نہیں بن رہے اور دعا بھی میں نے کی مزارات پر بھی گیا پتہ نہیں کیا قصور ہو گیا میرے میٹھے میٹھے سلام بھائی دعا جو ہے نا دعا یہ احادیث مبارکہ قرآن پاک میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہی قبول ہے خالی ہوتی نہیں ہے قبول ہی قبول ہے قرآن پاک میں مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا رب کا حکم ہے اللہ حکم اب حادیث مبارکہ میں آیا بندے کی دعا تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی نمبر ایک اس نے دعا مانگی اس کو دے دیا جاتا ہے نمبر دو اس نے دعا مانگی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں نمبر تین اس نے دعا مانگی آخرت کے لیے اس کی دعا کو روک لیا جاتا ہے اب گناہ معاف ہو رہے کس کو پتا چل رہا ہے لیکن آدمی کیا کہہ رہا ہے پتا نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی کیسے سمجھ میں آئے گا آئے گا کیسے سمجھ میں ہماری سمجھ میں کیا آ سکتا ہے ہماری سمجھ کی اوقات کیا ہے ہم ہماری حیثیت کیا ہے ہماری ذہنی صلائیت کی وسط کتنی ہم کیا اور رب کی رحمت کیا وہ اپنے بندے کے ساتھ بہتر ہی کرتا ہے اب بندہ دعا کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اسے پتا نہیں چل رہا اور قیامت کے لئے اس کی دعا کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے حدیث مبارکہ میں یہ بشارت آئی اور پھر کل قیامت کے دن بندہ اس دعا کو جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی دیکھے گا اس کا عجر تو عرض کرے گا مولا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی سب آخرت کے لئے رک جاتی تو میرا بیڑا پار ہو جاتا اتنا فائدہ ہے اتنا فائدہ ہے لیکن اس کو سمجھ میں جاتا اسے ہمارے میتھے میتھے امیر اہل سنت شیخِ طریقت و شریعت بانی دعوتِ اسلامی نے اپنے بہت پیارے مدنی انداز میں سمجھانے کی ہمیں ترقیب بنائی سیدی امیر اہل سنت فرماتے ایک شخص کے اوپر کسی کے ہزار روپے تھے اب اس نے اثر کی نماز یا مغرب کی نماز کے بعد دعا کی مولا میں اس کے پاس جا رہا ہوں میرا کرد دلوا دے مالک کریم کرم کر دے کئی عرصے سے وہ مجھے پیسے نہیں دے رہا میں جاؤں اور میرا رقم میری رقم مجھے مل جائے امیر اہل سنت فرماتے یہ دعا مانگ کر وہ چل دیا اس قرض خواہ کے پاس پہنچا اس نے پیسے نہیں دیے کہنے لگا دعا قبول نہیں ہوئی ہمیل سنت کتنا صبر دست ہمارا علاج فرماتے فرمانے لگے کہ اس بے خبر کو کیا خبر جو اس راستے میں جاتے جاتے اس کا حادثے میں ایکسیڈنٹ کے ذریعے پیر ٹوٹنے والا تھا اس دعا کی برکت سے تبدیل کر دیا گیا ہے اب یہ کہہ رہا ہے ہزار روپے نہیں ملے یا سمجھ میں نہیں آرہا اب یہ تجھے اس وقت سمجھ میں آتا بھائی جب تیرا پیر ٹوٹ جاتا تو اگر کسی کلینک میں جا کے دو لاکھ روپے میں پلسٹر کر آگر آتا تو ایک ہزار روپے کی قدر پتہ چل جاتی کہ دو لاکھ روپے صحیح یہ ایک ہزار روپے کہتا ہے یار سستے چھوٹ گئے جنسے چھوٹ گئے اب پتہ نہیں چلتا شکوہ کرتا ہے قرآن پاک میں اور جسے تُو بہتر سمجھتا ہے اور جسے تُو بہتر سمجھتا ہے اس کا مفہو مس کرو ترجمہ اور مفہو وہ تیرے حق میں بہتر نہیں اور جسے تُو بہتر سمجھتا بہتر نہیں سمجھتا وہ تیرے حق میں بہتر ہے اللہ جانتا ہے تُو نہیں جانتا اللہ جانتا ہے تُو نہیں جانتا آدمی کہتا ہے مجھے یہ مل جائے وہ دور چلا جاتا ہے آدمی کہتا ہے یہ مجھ سے دور ہو جائے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اسے کیا پتا کہ میرے لئے بہتری قسمیں ہیں کیونکہ رب اپنے بندے کے ساتھ بہتری فرماتا ہے اب بیٹے بیٹے اسلام بھئی ہماری عقل میں کیسا آئے گا تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ بندے کی دعا قبول ہی قبول ہوتی ہے اور سیدی آل حضرت امام آل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے والد ماجد کہ کلام کا کچھ اس طرح خلاصہ پیش کرتے کہ فرماتے تو کہتا ہے تیری دعا قبول نہیں ہوئی تو زلیل ہے تو آبِ ناپاک ہے اور زلیلِ خاک ہے تو آبِ ناپاک ہے گندہ قطرہ ہے اور زلیلِ خاک ہے ارے تو اس بات پر نہیں جھوم جاتا کہ اس پاک پروردگار نے تیری اس گندی زبان کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا کر دی تو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں اور کسی نے ایک بات کہی ہم دعا مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی بدائر اگر دعا کا انداز ہی قبول ہو جائے تو بیڑا بار ہو جائے گا تو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمائے بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کا مال صرف تین ہے جو کھا کر ختم کر دے یا پہن کر گلہ دے یا دے کر اللہ کی راہ میں جمع کر دے جو ان کے علاوہ ہے وہ تو جانے والا ہے اور وہ اسے لوگوں کے لئے چھوڑتا ہے تو جمع کونسا مال ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے کونسا مال جمع ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے مولانا شاہ امام محمد رضا قان علی رحمت الرحمن ہمارے آقا وآلہ حضرت فرماتے کہ اگر کسی شخص میں ساٹھ سال کی نماز باقی ہو اور وہ اس ارادے سے کہ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں اپنی ساری قضا نمازیں پوری کروں اور آج سے کوئی نماز قضا نہیں کروں حضرت فرماتے ہیں وہ چلا اور گھر سے چلا راستے میں انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی نمازوں کا معاملہ آسان فرما دے گا اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے وہ کب پوری ہوں گی کب نہیں ہوں گی بس یہاں تو کوشش دیکھی جاتی یہاں دل دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو یہاں حدیش پاک میں اس کا مال صرف تیجھ